بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کرتے ہیں غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ تعالیٰ برطانوی ہندوستان یعنی مجودہ پاکستان کے شہر غازیہ عباد لیلہ ہزارہ کے رہنے والے تھے تلاش روز غار میں کراچی منتقل ہو گئے تھے اور گوڑا گاڑی چلایا کرتے تھے اس قلیل عمدنی سے اپنی بڑی ماں بیوہ بہن ضعیف چچا اور اپنی نئی نویلی دلہن کی کفالت کرتے تھے ان کی شادی کو دس دن ہوئے تھے غازی سوم و صلات کے پباند تھے ایک بدبخت نتھو رام آریہ سماجی ہندو تھا جس نے انیس سو تیٹی اسوی میں اپنے خود سے باطن کا اظہار ہسٹری آف اسلام نامی کتاب لکھ کر کیا جس میں اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں توہین امیز الفاظ استعمال کیے تھے اس حرکت سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا اس ملدم کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم ہوا اور اس کو ایک سال قید اور جرمانے کی سزا دی گئی لیکن کراچی کے یوڈیشنل کمیشنر نے اس کی عبوری زمانت منظور کر کے اس کو رہا کر دیا اس پر مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی غازی کو جب امام مسجد نے یہ افضوصنا خبر سنائی کہ ایک خبیص ہندو نتھو رام نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو آپ تڑپ اٹھے اور اسی وقت اہد کیا کہ وہ اس کافر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے نتھو رام کا مقدمہ جس روز سندھ ہائی کورڈ میں دو انگریز ججیوں کے سامنے پیش ہونا تھا اس دن عدالت کے باہر ہندو اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مجود تھی جو فیصلہ سننے کے انتظار میں تھے نتھو رام اپنے وقلہ کے ساتھ ہنسی مزاک کرتا ہوا کوٹ میں داخل ہوا غازی موقع ملتے ہی کوٹ روم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے آپ نے موقع ملتے ہی اپنے نیفے میں چھپایا ہوا خنجر نکالا اور اقاب کی طرح جبٹ کر اس ملعون کے جسم میں اتار دیا اس خیال تھے کہ یہ بدبخت کہیں زندہ نہ بچ جائے غازی نے ایک برپور وار اس کی گردن پر کر کے اس کی شہر اگ بھی کار دی اس خبیص کا کام تمام کرنے کے بعد آپ نے اس کی لاش پر تھوک دیا اور فرمایا اس خنزیر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی اس لیے میں نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے نہایت اور سکون سے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اس واقعہ کے بعد عدالت میں بغدر مچ گئی اور جاج بھی سراسیمہ ہو گئے مقدمہ قتل کی سمات کے دوران میں ایک انگریز جاج نے جب آپ سے دریافت کیا کہ تم نے بری عدالت میں اس واردات کی ہمت کیسے کی تو آپ نے عدالت میں عویضہ جارج پنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم انگریز کیا اپنے بادشاہ کی توہین برداشت کر سکتے ہو جاج نے کہا نہیں غازی نے کہا تو پھر میں اپنے دین و دنیا کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کر سکتا تھا آپ نے اپنی سوائی پیش کرنے سے انکار کر دیا سیشن کورٹ نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنویا کہا جاتا ہے کہ یہ سزا سن کر آپ خوشی اور مسرط ضبط نہیں کر سکے اور آپ نے اللہ کی حمد و سنا کی مسلمانوں نے جب اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا آپ لوگ مجھے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں عدالتِ آلیہ میں آپ کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہر پیشی پر آپ کی ایک جلگ دیکھنے کے لیے مسلمانوں کا بے پناہ حجوم ہوا کرتا تھا جو آپ پر گل پاشی کرتا اور نعرہ تکبیر بلاند کرتا رہتا تھا انگریز حکومت اپنی فطری مسلم دشمنی اور ہندو نوازی کے باعث ہر صورت آپ کو سزا دینا چاہتی تھی بالاخر آپ کی اپیلِ اعلیٰ عدالت نے خارج کر کے آپ کی سزا برقرار رکھی اس موقع پر آپ نے فرمایا مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ میرے ہاتھوں وہ خبیص جہنم رسید ہوا اور میرے راب نے مجھے شہادت جیسی نیمت سے سرفراز کیا یہ ایک جان کیا چیز ہے اگر ایسی ہزاروں جانے بھی ہوتی تو وہ سب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیتا مسلمانوں کا ایک باری وفد لاہور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور کہا آپ وآسرائے سے مل کر عبدالقیوم کی صدائے موت کی بجائے عمر قید سے بدل دینے کے لیے کہیں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سنا اور کوئی دس منٹ تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے لبوں کو جنبش تک نہ دی آنکھیں بھر آئیں اور جذبے سے کپکپاتی آواز میں پوچھا کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے جواب ملا نہیں وہ تو اسے اپنی خوشبختی سمجھتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کا چہرہ سرخی سے تمتمانے لگا بولے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے تو میں اس کے عجر و ثواب کی راہ میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے مسلمان کے لیے وائسرائے کی منت کروں جو زندہ رہا تو غازی اور پھانسی چڑ گیا تو شہید انیس مارچ انیس سو پینتی اسوی کو آپ کی سزا پر عمل درامت کیا گیا آپ کی عمر اس وقت تئیس سال تھی یہ دن لو تاریخ پر ثبت ہو گیا غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ تعالیٰ شہادت سے ہم کنار ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے شہید کے جنازے میں ہزاروں مسلمان شریک ہوئے جن کے حجوم پر انگریزی حکومت انگریز فوجی و پلس نے گولیوں کی بارش کر دی سینکڑوں مسلمان اس درندگی کا شکار بنے یہاں تک کہ مکانوں کی چھتوں پر مجود عورتیں اور بچے جو شہید کا جنازہ دیکھ رہے تھے وہ بھی ان گولیوں سے محفوظ نہ رہ سکے اصل میں گورے فوجیوں نے خاموشی سے پھانسی دینے کے بعد جب اس غازی کو میوہ شاہ قبرستان لا کر دفن کرنا چاہا تو ہزاروں مسلمان جمع ہو گئے گبرا کر انگریز فوج نے چاکوارا میں مجمع پر گولی چلا دی اور ایک سو بائیس مسلمانوں کو شہید اور دو ہزار کو زخمی کر دیا قبرستان میوہ شاہ میں سفرد خاک کیا گیا اللہ تعالی غازی اسلام شہید نموس رسالت غازی عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلاند فرمائے اور ان جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے آمین تو دوستوں امید کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیل ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاں کہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنسکے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ